آسرو کرتے ہیں بھائیس کو جیسے اگر ہم اس کی بات کریں ایک بار اس کو دور سرو سے کر لگتے ہیں اگر بکتی آندولن کی بات کرتے ہیں تو کچھ پرشن ہمارے سامنے دیکھنے کو آتے ہیں پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ اتنا بڑا آندولن ہوا اور جیون کا جو ستر تھا اس میں کوئی مول بود پریورتن میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دوسری بات یہ آتی ہے کہ جیسے گیان و گیان کے نئے دوار کھل مطلب ایک طرح سے مردی ایسیا پھر جو ایسیا کی جو پسیم ایشیا تھا اس سائیڈ سے ہمیں کچھ کنیکشن دیکھنے کو ملتے ہیں چاہے سندلت کال کی بات کرتے ہیں چاہے مغل کال کی بات کرتے ہیں تو وہ کنیکشن ہمیں ان کا کوئی خاص ایمپیکٹ اس مباردی سماج پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دوسری بات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے نئی ٹیکنالوجی یا دوگوں کا ایک طرح سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو محمد حبیب بھی کہتے ہیں کہ بھارت میں ایک طرح سے تیسری جو سہری کرانتی کی نیو اس ساشن کے دوران یعنی مسلم ساشن کے ستاپنا کے ساتھ دیکھے جاتی ہے تو اس کا بھی کوئی خاص بڑا ایمپیکٹ بعد میں چل کر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے خاص جس کا ہم کہتے ہیں کہ بھارت کا عدوگی کرنا ہمیں دیکھنے کو ملا ہو تو اس طرح کے جو کچھ پرشنوں ہمارے سامنے آتے ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی بکتی آمدلن کہاں تک ان سوالوں کا جواب دینے میں سائق ہوا تو عرفان حبیب کی اگر ہم بات کریں جو اتیاز کار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مطلب جو ایک طرح سے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ایک بکتی آمدلن کی بات کرتے ہیں اور جو سامنٹینسلی یعنی اس کے سامنان تر جو نویستہ چل رہی تھی اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کہتنے کی چنٹن کی باسہ الگ ہے یعنی جس طریقے سے بکتی آمدلن میں چنٹن کیا جا رہا ہے یا پھر پدوں گرچنا ہو رہی ہے یا سختسنگ کیا جا رہے ہیں بجنوں گرچنا ہو رہی ہے تو وہ ساکھیوں گرچنا ہو رہی ہیں تو وہ بلکل الگ ہے اور سائتے کی جو باسہ دی وہ فارسی دی وہ بلکل الگ ہے چنٹن بلکل لوکل باسہ میں ہو رہا ہے چاہے عوڈی کی باسہ ہے چاہے بریج کی بات ہے تو وہ باسہ ہے اور جب چنٹن کی باسہ ہے جس میں سارے راج کاز ہوتے ہیں تو وہ باسہ بلکل الگ ہے جس کا سامنہ جنتہ سے کوئی ایک طرح سے ریلیشن ہے ہی نہیں اور یہاں پر ایک طرح سے کہتے ہیں کہ جو فارسی ہے وہ بدر لوک کی باسہ ہے اور جو بکتی قویوں کی باسہ ہے وہ سامنہ جنتہ کی باسہ ہے تو آپس میں کریکشن نہیں ہو پاتا ہے تو نئے جو گیان ویگیان کا جو کہتنے پرسار وہ مشکل ہو جاتا ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں اگر ہم آج بات کریں اس کی جیسے اگر ہم پہلے بھی بات کرتے تھے جب سنسکرد باسہ تھی تو سنسکرد باسہ کبھی بھی بول چال کی باسہ نہیں رہی وہ سہتہ کی باسہ تو بنی مگر وہ آم آدمی کی باسہ نہیں بن پائی اور یہی ریجن تھا کہ جب ہم جین درم یا بودرم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو سامنہیں جو جنتہ کی باسہ ہیں تھی پالی اور پراکرت ان میں اپنے اپدیش دی اور یہی گانہ تھا کہ وہ ایک سمیہ کے لیے بہت زیادہ پاپلر بھی ہوئے تو یہ جو کنیکشن ہوتا ہے اندرم چنتن اور سائتہ کا وہ یہاں پر ہمیں ٹوٹتا ہوا دکھائی پڑتا ہے تو ایک طرح سے اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بادہ بنی دوسری بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مدیکال میں جو بھارت اور اسلامی دنیا میں دارشنی کو اور دارشنی کو اور سرطانتر چنتک کو دھرم ساستریوں کے مقابلے مہتو نہیں دیا جاتا تھا یعنی یہاں پر دو باتیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب دھرم ساستر کی ہم بات کرتے ہیں چاہے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں چاہے ہندوئیزم کی بات کرتے ہیں تو درشن اور جو سرطانتر چنتک ہوتے ہیں یعنی جو ایک طرح سے فریلینسر تنکر ہوتے ہیں پترگار ہوتے ہیں جو اپنا ایک طرح سے اپنا کسی بڑی سنستہ یا پر کیسے سنستہ ساتھ نئے جڑتے ہوئے جنتہ گیت میں پترگار ہوتا کرتے ہیں جیسے آج کل یوٹیوب پر بہت سارے ایسی چینل بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنا خود کا چینل ہے تو وہ ایک طرح سے فریلینسر جنرلیزم کی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر مدیکال کی پرستیدیوں میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو مدیکال اگر ہم یوروپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر دھرم کا جو کہتے ہیں یہ تنتر بلکل الگ ہے تو وہاں پر تو سسٹم بلکل الگ ہے دھرم کا اور یہاں پر بلکل الگ سسٹم ہے بہتنا زیادہ دھرم پرباوی نہیں ہے جیون کے اوپر مگر پرباو اس کا نگننے بھی نہیں ہے اگر یوروپ میں دیکھیں تو ایک طرح سے جو جتنی ورستہ تھی اس آپ سے دیکھا جائے تو بہت جیدہ دھرم کا پرباو ہوتا مگر یہاں پر اتنا پرباو نہیں ہے تو یہی اگر اس دھرم کی بات کرنا یوروپ میں یا بارت کی بات کر لیں تو دھرم ساسطر کے جو گیتا ہیں یا جو گیتا ہونے کی بات کرتے تھے چھے وہ علیمہ ہو رکھتے ہیں یا پنڈی تو برکھتے ہیں وہ کسی دوسرے وقتی کو یا جس کا دھرم کے چھتر میں ویسا پرباو یا پد نہیں ہے تو اس کی وہ بات لگ بگ نئے مانتے تھے نئے مانتے تھے دھرم ساسطریوں نے صدیو کہہ دینے کے درشن اور ویجیان کا ویرود کیا ہے ویرود اس لئے بھی ہوا ہے کہ ریسنیلٹی نہیں ہوتی ہے اگر ریسنیلٹی ہوگی تو دھرم کمجور پڑے گا اتر سے ترقی بات کریں گے ہم جسے اگر سامانیسی بات ہے اگر دھرم کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھگوان ہے اگر کوئی کہے کہ بھگوان دکھاؤ گئی اگر ہے تو دکھائی بھی پڑنا چاہیے اگر ترق وعد میں اگر ہم آئیں گے تو وہ چیز ہمیں دکھنے بھی چاہیے تو یہاں پر جب ریسنیلٹی کی بات آتے ہیں تو جو تو ایک طرح سے جو لوجیکل جو ریجننگ ہوتی ہے وہاں پر یہ دھرم کا جو شروع ہے ویسا ہے سوروپ ایک طرح سے آپس میں ٹکراؤ کی بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہی گانہ کے دونوں کو ایک طرح سے ہمیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک طرح سے آپس میں دھرم ویروہ دی یا پھر ایک آپس میں پرسپر ویروہ دی سوروپ ہمیں دیکھنے کا ملتا ہے یعنی درشن اور ویجیان کا اس کا ایک ادھان دیا گیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ جسے صوفی سنت نجام الدین اولیاء کا ایک وردالاب ہوتا ہے سمکالن اتیاز کار نے دکھا ہے کہ ایک بات خلیپہ ایک دارشنک کے برباؤ میں آگئے خلیپہ آپ مانتے ہیں جو سلام درم کا جو سب سے بڑا پد ہے پیغمبر محمد کے بعد یعنی پیغمبر محمد کے بعد درم کی جو باگنور جی نے لوگ چلائی تو اتر سے اسلام کے جو مکھیہ بنے اس کو خلیپہ کہتے ہیں اور ایک خلیپہ ایک دارشنک کے برباؤ میں آگئے دارشنک خلیپہ کو برمانڈ گتی کے نئے 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 سمجھا رہا تھا اور یہ بات صوفی سعودین سوراوردی کو معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ دارشنک تو کیوں جھوٹھی باتیں بتا رہے ہو یہ درتی اور شتارے یہ درتی اور شتاروں کو تو اسور کے دیو دودھ چلاتے ہیں پرکرتی اور انہے کوئی سکتی نہیں ہے پرکرتی یہ کوئی انہے سکتی نہیں ہے جیسے ہم کئی بار کہتے ہیں کہ جب جو لوگ دھرم میں وشواس نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھگوان کا نام لیتے ہیں کہ پرم سکتی برماتما ہے جو اس کی بات کر رہا ہے یا اس تک چلا رہا ہے تو دارسنک ہس کر چپ ہو گیا اس کے بعد خلیپا نے ان وچاروں کو تلانجلی دیتی اور پھر سے وہ اسلام کی سکشیاں کے اوپر پرمو وشواس کرنے کیونکہ دارسنک کو پتا ہے یہ میرا وچار ہو سکتا ہے دارسنک کو پتا ہے کہ اگر وہ دھرم گروہ کے سامنے یعنی خلیپا اکتر دھرم گروہ بھی ہے سانس کرتے گروہ بھی ہے اسلام تو اس کے سامنے اگر اسلام کوئی بات نکل آئے یا درم کی کوئی بات نکل ہے جس میں تقرار ہو تو وہاں پر اس جو دارسنک ہے اس کو سائد اپنے جان بھی کھونی پر سکتے ہیں جیسے ہم ایروپ میں دیکھتے ہیں چاہیے وہ کوپر نکس تھا جن کو کتنی یادنائی سائنی پڑی جب انہیں برماند کا یہ نیم بتا ہے درتی نہیں بلکہ سوریہ کے چاروں اور سوریہ برماند کے اندر ہیں جب درہ میں کہتا ہے کہ برماند کا جو پرتفی ہے پرتفی کے چاروں اور سب چیزے گھوم رہی پرتفی اپنے جگہ پر ستر ہے تو ایک طرح سے کلیپا نے یہاں پر صرف ایک بات ہمیں سمجھ تو یہی چیز ہمیں یہاں پر دکھائی پڑتی ہے بکتی آندول میک در سے کیونکہ جب ریسنیلٹی کی بات بہت کم کی گئی ہے خاص کر درم کا سوروپ ایسا دکھائے گیا ہے کہ درم کا ایک ہی مکشد ہے مکتی اور مکتی تب ہی ملے گی جب آپ بھگوان کی پوجا کرو گے اگر نرگون کی بات کرتے ہیں ریڈگل کی بات کرتے ہیں بھگوان ہر جگہ پہ پرمبر آدیوں کی بات کرتے ہیں تو بھگوان ملدی میں ہے اور آپ کے اچھے کرموں کے وجہ سے یعنی آپ ورنہ سرم ورنہ سرم درم کے سب ملیوں پارم کرتے ہوئے اس ریز کو لے آگے بڑھیں گے تو مکتی ملے گے تو وہ عشور کے اوپر کوئی پرشن چین نہیں اس ورستہ کے اوپر کوئی پرشن چین نہیں جس نے ایک طرح ایس سمانتہ پیدا کی دوسری بات یہ آتی ہے جو جو چگیس شاہ سستر تھا سمانے جو دوائیں ہوتی تھی ان کے پاس ہی جاتا ہے تو وہ ویوستہ بھی ایک طرح سے گھدنے کی مطلب آپس میں کنیکشن نہیں ہو پاتا ہے تو ان کا آپس میں کوئی لنک یعنی جنت تک وہ بات نہیں پہنچ بات ہیں اور پھر تیسری بات چوتھی بات یہ آتی ہے کہ کٹر جو دھارمی لوگ تھے جن کا دساسک ورک پر بھو جیدہ پرباؤ رہا ہیں وہ ویجیان ترخ ساسطر اور درشن کو درم ویرودی مانتے ہیں ہر نیا ویچار یدی درم ساسطر کی کرسوٹی پر کسا جائے گا تو کبھی نئے ویچار پر اپنے کا آوثر نہیں ملے گا یعنی اگر درم ساسطر کے انصار چیزیں رکھی جائیں تو کبھی بھی وہ چیزیں مطلب کوئی نیا پریوگ کرنے کا روستہ ہمیں نہیں ملتی جب ہم جاگن کال کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ ریسنیلٹی بات کرتے ہیں اور پریوگ اور پریوگ اور پریوگ مگر جو درم کی بات ہے وہاں پر ایک چیز ستح ہونے کے بعد اس کے اوپر آگے انویشن ہونے کی سمبھاونا نہیں تو دونوں چیزیں ایک طرح سے اور بھارت میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا یعنی ایک طرح سے جو ویوستہ بنی اور یہاں کے جو ساسطر کو وہ کہتا ہے کہ اپنے جنتا کے لئے جو صحیح ہے اس طرح کے نیم کو پالن کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہوگا جنتا کے جب اس سے بات کی جاتی ہے بھارت کو اسلام راج ستاپت کیا جائے تو وہ جواب دیتا کہ مجھے نہیں پتا جنتا کے لئے اور میرے لئے جو ٹھیک ہوگا میں اس نیم کا پالن کروں تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایسے بہت کم مساسک ہوئے ہیں تو وہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی یہ پر اور یہ ایک عنہ ہے کہ جیسے اگر البلونی نے بھارتی وگیان پر ایک یاروی ستاب نے پستگوش لکھ جس میں اس نے گھنی ترک ساسطر کے بارے بات لکھی مگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور یہ ہی بات ہے جیسے اگر ہم اب البل فجل کی بات کرتے تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اب الفجل نے بھی تار کی تار کی بات کہی تو اس کا باری بھرود ہوا خودان سوروپ اب الفجل کہتا ہے گنیت کرشی وگیان بھاگوان اس رویکشن جیومیتی گنیت پرگول ساسطر واسطو کلا چگت ساسطر اتیاس آدھی کو شکشہ کے پاٹھ بھارت کے جو پراشن گیان وگیان درشن چاہتر اس میں بھی اس کو بھی سکشہ گروب میں سامل کرنا چاہیے یہ بلفزل کا ایک طرح سے مرد تھا اس کے لئے اس نے سینسکرد گرنطوں کے ویا پکن واد بھی کروایا اور اس کا بھاری ویرود ہوا سیک احمد سر ہندی کہ نیتر تو میں جو کٹر پنت اسلام ویڑھتی تھے اس چیز کو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ مطلب بھئی مانتا دی اس کو مگر وہ پھر ایک پریوک شروع ہوا جس کے بارے ہم کہتے ہیں کہ ایک بھر نے پھر ہر پر کار جو دارمک جو نیتہ تھے ان کو پتر جب ہر جب دکھائی پڑتا ہے مدی کال میں ایک پرویر تی اور میں دیکھنے کو ملتی ہے دوسری یہ تھا کہ جس میں صدار لوگوں کسی پرکاری سکش پرابط کرنے کا دیکار نہیں تھا بھو دی جی ورگ تھا صدار جن میں اس کا پر وی شکتر سے نشید تھا کال میں ہم جائیں گے تو سوروپ تھوڑا سور کم ہے اور جب مدی کال میں ہم جاتے ہیں تو سوروپ اور کم دکھائی پڑے گا جو پڑھ لکھے لوگ ہیں یا پھر جو کاری گری لوگ ہیں وہ اس مدی ورگ میں سامین ہوں گے تو وہ چیز ہمیں دکھائی اللہ کہتے ہیں کہ سریعت کے قانون تک سادان لوگوں کے پہنچ نہیں ہونی چاہیے اس سے ایک برہ مطپن ہوتے ہیں اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ سکھش ایک ویسسٹ ورگ تک سمیت رہی یہی بات ہم براب آتی ہے جو دشتی کو وہاں پر بھی کہتے ہیں جب بھی دارمک سیدانتوں کی ایک طرح سے وہ ہوتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو ویک ہوتی ہے یا اس کے اوپر بات چلتی ہے یا کوئی سپسٹی گھن زاری ہوتا تو ہمیشہ جو پنڈیت ورگ ہے یا پھر جو برام برامن ورگ ہے وہ ہی لوگ اس کی ویک کریں گے ماننے بھی ہوگی یہی کہانی ہمیں علیم ورگ کی دکھائی پڑتی ہے جب سریعت کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جس طرح ویک ہمیں سوکار کرنے پڑتی ہیں تو یہی بات ایک طرح صاحب ولی اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ سپسٹ کرتا ہے کہ جو عام آدمی ہے اس میں ریسنیلٹی کی بات ہمیں دکھائی نہیں پڑتی ہے ترک سے اس کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے تو ایک طرح سے بکتی جو آندولن ہے اس نے بھی یہی بات ثابت کی ہے کہ ایک جو ریسنیلٹی ہے وہ یا ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو سکھشا کی بات کرتے تو یا پھر ایک طرح ہم کہیں کہ بردی جی بھی اچنت قرق تھا اس میں کوئی کریکشن نہیں ہو پاتا ہے اور آدھونی کال میں ایک بڑی سنکھیا میں کشانو شکشہ ہوئی یعنی جو جب انگریج ایجیویشن آئی اور اس کے بعد جو ایجیویشن لینے دائرہ بڑھا اور یعنی سکشہ ایک مہتوپون ایک طرح سے ویڈیشن ہے یا پھر مہتوپون ویوستہ ہے جس سے ہمیں وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک پریابت ساماجگ سنرچنا میں پریورتن ہے اگر بھارت میں سکشہ نہیں ہوتی تو انیس سکتاب جو ساماجگ دارم شدار اندولن آئے تو سکشہ ایسے ہوا اور بھکتی اندولن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں پڑتی ہیں کیونکہ ایک بار جو ستسنگ میں جو بات کہی گئی ہے وہ کچھ سمجھ لیتے لوگ یاد رکھیں گے اس کو مگر دیر دیر اس کو بھول جائیں تو یہ چیز ہمیں دیکھ نہیں ملتی یعنی بکتی اندولن کا جگر ہم سکشہ گیان ویگیان یا پھر ایک طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی جو پریورتن کے اوپر پر پر بات کریں تو وہاں پر بکتی اندولن کا کوئی ویسیس پرباو یا پھر لمبا چلنے والا کوئی پرباو میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور یہ ہی کارن ہے کہ بھارت میں اس میں کوئی ویگیان کو تکنی کرانتی کا آدھار نہیں بن پاتا ہے کچھ بھی اور یہ جتنے پریورتن ہوتے ہیں کچھ چند ساماج کو دارم شداروں تک ہی سمیت رہے لیکن بکتی اس کے باز بھی بکتی درستی پردان کی اور جو نیڈر تھا پردان کی وہ آج بھی ایک طرح سے ہمارے لئے پریدنا سرور تھے تو یہ ایک طرح سے ہمارا بکتی درستی بچہ ہو ادھا کی سکش یا پھر گیان ویگیان یا ترک واد کے اوپر یا درستی اوپر کتنا پرباو پڑا کتنا نہیں پڑا تو یہ اطرح سے آج کا ہمارا یہ ٹوپک تھا اور اس کے ساتھ بکتی انگل ہمارا شماعت ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اس کے بارے میں بات کر شکتے بتاؤ آسیس سورج موکشی جو گندر آگا سر سمجھ ٹھیک سر ایسی سر ایک بات مطلب جو آپ یہ بتا رہے تھے سنسکرٹ باسا تھی وہ مطلب لکھن کاریو تا کیسی میترے گئی مطلب وہ بولنے میں کیوں نہیں ہو پائی کیا مطلب کیا ریدن ہو سکتا اس کا آپ یہ بتاؤ آپ نے کبھی سر پڑھی ہے سکول ٹائم میں آٹھ کلاس تک پڑھی بھی سر آٹھ کلاس پڑھ نیت باؤ رہے ہیں تو آپ نے سر پڑھی ہے مگر جب تک اس کو ہم اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم انگلیز بھی بڑھتے ہیں انگلیز کو جب تک ہم یوز کریں گے تک اس کو دینی کاریوں میں اس کو یوز کر سنسکرط تھوڑی سی ٹیکنیکل باظہ ہے مطلب اتنے بھی جو لوگ پریوک کرنے والے ہیں وہ پریوک کرتے ہیں اس کو ساؤ انڈیا میں ایک گاؤں بتاتے ہیں مجھے نام دین میں نہیں آتا سر مگر جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں جب ایڈیوکیشن سے لوگوں کے پاس نہیں ہے اگر ہم اتر ویدی کال کے بعد اتر ویدی کال سے اگر شکشہ کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو جو اپنین سنسکار ہے وہ لڑے سنسکار گئے اور جو سندل وہ رکھتا اس کا بند ہوگئے اترس اور آگے جو کر یہ جو رسطہ تھی اور جید امد گئی اور پھر جب ہم چتری کے بات کرتے ہیں ویشے کے بات کرتے ہیں تو کوئی سستر ویدی ویپار کی ویدی ہے یا جو ایساب کتاب شرف وہ سکھائی جارہی ہیں جو جو جیون میں یوز سلسکرٹ جس کو سلسکرٹ آتی ہی نہیں ہے اس کو سلسکرٹ اس طرح سکھانے کے لئے کبھی کوئی ایسا محمد چلا آج جو ہم سکول میں دیکھتے ہیں وہ صرف یہ ہی رہتا ہے کہ جو کلاس پاس کی اتنی ہی ہمیں سکھائی جاتی ہمارے جو ٹیچر ہیں سلسکرٹ جب کبھی بات کریں گے آپ کو بات میں جا کریں سلسکرٹ سلسکرٹ بہت کم ایسے ملیں جو انگریز بھی کرتے ہوں بھٹی کہ ہم سلسکرٹ میں بات کریں انگلیس میں بات کرنے والے لوگ آپ کو مل جائیں انگلیس کا سا پرشن بڑھا بھی لائے کرتے شر تو پھر اس طرح ماحول اگر ہم دیکھتے ہیں اور چار زر سال پہلے بات کریں چار زہ تین سال پہلے بات کریں تین سا دین زہ رہ تو اس طرح کوئی پریاد تھا نہیں تو کیسے ہو سکتے ہی 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 اور اس ٹائم جیسے برامنا ہوتے ہی ہی وہ بات کی جو کیونکہ جو جو ورن ورن دھرم 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 جب ہم بات کرتے ہیں جو ایک طرح بنای گئی برامنا تو وہ تیچنگ کام کرے ویدی گیاں برامنا برامنا چھتری برامنا ویدی گیاں برامنا چھتری چھتری ویدی بیشن 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 بندی تی آتا ہے آج 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 ار آج 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 ملتے ہیں بھرے ایسا ہائی ملتا ہے بروک میں بیش نیشتریہ